نہ زمانے سے چھکڑ سکتا ہوں نہ اپنے بیٹیوں کے نصیب اپنے ہاتھ سے لکھ سکتا ہوں بلکل اپنے کسیہ کے اوبر کا ہے واہ واہ کیا شیر کا ہے مکرر مکرر اسلام علیکم ناظرین ارث ٹی وی فاکستان کے ساتھ حاضر ہیں آج ہم بات کریں گے ہم ٹی وی کا مشہور ڈراما سلطنت جیہا سلطنت کی پہلی قسط چلی ہے جو بڑی مشہور ہوئی ہے ویورس کے ساتھ سلطنت کو لکھا ہے پاکستان کی مشہور لکھا کا رائٹرز نورل خوداشاہ نے جو سندھی ادب کی بڑی ہی مشہور رائٹر ہیں جس کے دنیا میں بڑے ہی ڈرامے مشہور ہوئے ہیں اور ہم ٹی وی کی یہ پرادکشن ہے آپ کو تو پتا ہے کہ ہم ٹی وی کی جو پرادکشن ہوتی ہے وہ کتنی مشہور ہوتی ہے سلطنت راما اس کی کچھ کہا نہیں کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک بڑا باپ ہوتا ہے اور ان کی تین بیٹیاں ہوتی ہیں بلکہ چار بیٹیاں ہوتی ہیں ایک کی شادی ہوئی ہے اور تین گھر میں بیٹی ہوئی ہیں اور وہ باپ خدا کے دربار میں دعا مانگتا ہے کہ ان کا ہشہ رشتہ ہو جائے مگر کچھ ایسا بھی ہے کہ ان کی جو بڑی بیٹی ہے جن کی شادی ہوئی ہے ان کا جو داماند ہے وہ ان کا جو سارے گھر کا ایک سسٹم ہوتا ہے یا ایسا سمجھے کہ جو گھر کا مین فرد ہے وہ ہی بندہ ہے جو ان کا داماند ہے یعنی کہ جو گھر کے اندر ڈیسیشنز ہوتے ہیں ساری ڈیسیشن میکنگز ہوتی ہیں وہ ان کا داماند کرتا ہے مگر اتفاق یہ ہے کہ ان کا جو یہ داماند ہے ان کی دل میں کچھ اور چیزیں ہیں جس طرح سے آگے آپ کو پتا چلے گا برحال کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ یہ کہانی میں ایک ہوتا ہے کہ ایک رشتے والی آتی ہے اور کوئی تصیریں ہوتی ہیں اس میں گھر میں ہوتی ہے اور لڑکیوں کی جو ماں ہوتی ہیں ان کو یہ تصیریں د���تی ہے اور بعد میں ایک رشتہ فائنل ہوتا ہے اور رشتے والے لڑکی کو دیکھنے آتے ہیں کچھ اس طرح سے سین ہے کہ یہ جو لڑکا ہے ان کی ڈھائی لاکھ رکیات تنکھا ہے اور اچھی فیملی سے تال کو رکھتا ہے اور پھوچ رو سکل کا مالک ہے مگر یہ بیٹھا رہتا ہے اور ابھی تک داماد گھر میں نہیں پہنچا کیونکہ یہ بار بار داماد کو کال کرتے ہیں کہ آئیں اور رشتے والے بیٹھے ہوئے ہیں مگر وہ جان بوجھ کر اپنی گاڑی راستے میں خراب کر دیتا ہے اور جان بوجھ کر یہ کوشش کرتا ہے کہ میں بعد میں پہنچ ہوں اور بعد میں ہی وہاں پہ انٹرفیر کر دوں اور ان کی نیت میں کچھ جو ہے وہ خلال دکھائی جائے دیتا ہے کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ وہ جو رشتے والے بیٹھے ہوتے ہیں اور دونوں طرف سے رضا مندی بھی ظاہر ہوتی ہے مگر جب داماد آتے ہیں تو ان کے جو کوشنس ہوتے ہیں اور ان کے کوشنس اتنے ہارڈ اور سخت ہوتے ہیں کہ جو لڑکے والے ہوتے ہیں ان کو ان کا بہیو اور کوشنس کا پوشنا اور ہارڈ کوشنس ہوتے ہیں ان کو یہ بات پسند نہیں آتی اور وہ بیٹھ میں ہی چلے جاتے ہیں کیونکہ داماد کا تو کام ہی یہ ہوتا ہے کہ ان کا رشتہ نہ ہو مگر یہ بات وہ جو تینوں بہینیں بھیٹھی ہوتی ہیں گھر میں ان کی جو سب سے چھوٹی بہین ہیں ان کو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ یہ بندہ ہم سے صرف اور صرف مطلب رکھتا ہے مگر یہ جو ہے وہ ہمارے رشتے بالکل بھی نہیں کروائے گا مگر یہ صرف ان کا یہی انٹریسٹ ہے کہ ہم ان کی خدمت میں حاضر رہیں مگر وہ بیچاریاں کر بھی کیا سکتی ہیں کیونکہ ان کے والدین جو ہیں جو ان کا داماد ہے اس پہ بڑا ہی اعتماد ہوتا ہے مگر جو لڑکے والے ہوتے ہیں ان کے جانے کے بعد وہ جو ان کا کھانا پینا چاہ ہے وغیرہ وہ سارا جو ہیں وہ داماد اپنے سامنے رکھتا ہے وہ ان کو کھانا ہی شروع کر دیتا ہے اور وہاں پہ جو ان کی تینوں جو سالیاں ہوتی ہیں وہ جو گھر کی بیٹیاں ہوتی ہیں ان کو سارا کام لگاتے ہیں کہ آپ یہ کر کے آئیں آپ یہ کر کے آئیں آپ یہاں پہ کیوں بیٹی ہیں آپ فائنلی ان کو یہ بھی کہتا ہے کہ آپ جائیں اور یہ میری موبائل ہے آپ ان کو چارج کر کے آئیں اور پھر کچھ باتوں میں لڑکیوں کے ماں کو اپنے ہی جال میں فساد دیتا ہے کہ نہیں میں نے یہ جو کوشنز پوچھے ہیں اس لیے پوچھے ہیں کہ لڑکی جو ہے ہماری وہ گھر کی بیٹی ہے ان کا مستقبل ہوتا ہے آج آپ کو پتا ہے کہ سماج میں کیا ہو رہا ہے اس طرح کے باتیں کرتے ہیں پھر ان کو اپنے اعتماد میں لے لیتا ہے مگر ان کا جو بہیو ہے ان تینوں بہینوں کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ نہیں ان کے دل میں کچھ خلل ہے اور یہ جان بوجھ کر ہمارے رشتے نہیں کرواتے کیونکہ بار بار رشتے آنے کی وجہ سے وہ جو سب سے بڑی بہین ہیں ان کی جن کا رشتہ دیکھنے کے لئے آئے تھے ان کا بھی جو ہے ایک ڈیگری ایڈشن یعنی انسلٹ فیل ہوتی ہے مگر سب سے عالی بات یہی ہے کہ ان کے جو والدین ہوتے ہیں ان کا اس دامات پر اتنا ہی اعتماد ہوتا ہے کہ سارے جو غر کے دیسیشنز ہوتے ہیں وہی بندہ کرتا ہے مگر اتفاقی ہے کہ یہ ان کے ساتھ سچا نہیں ہوتا دیسیشن میکنگ تو ان کے ہی ہاتھ میں ہوتی ہے مگر یہ گھر والوں کے ساتھ سچا نہیں ہوتا وہ صرف اور صرف اپنی بات کرتا ہے اپنے جو بھی رشتہ دیکھنے کی لئے آتے ہیں تو ان کے ساتھ جو ان کا بہیو ہوتا ہے وہ اتنا نیگریٹی نہیں ہوتا وہ اپریشیبل نہیں ہوتا مگر ان کی بہیو کی وجہ سے یہ رشتہ بھی نہیں ہو سکتا مگر یہ پتہ یہ تینوں بہینوں کو ہوتا ہے مگر ان کے والدین کو نہیں ہوتا اور یہ والدین کو اپنی ہی میٹھی باتوں میں فساد دیتا ہے مگر اب نیسٹ اپیسوڈ میں پتہ چلے گا کہ کیا ہونے والا ہے اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو ارسٹیوی پاکستان کو سبسکرائب کریں جیسے کہ آپ کو نیسٹ ویڈیو آپ تک پہچے